اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل یونیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو بچے اور مادیاں نکالی ہوئی تھی آج جی اور دو کبوتر آکے بیٹھے میں جی ایک اس سائیڈ میں بیٹھا ہے گلوہ سا کبوتر ہے یہ ماشاءاللہ سے گلوہ کبوتر ایک یہ بالکل کارنر میں اوپر بیٹھا ہے اور ایک اس ان کبوتروں میں کٹا با کبوتر بیٹھا ہے دو کبوتر آئے ہیں شاید ہو سکتا ہے ایک ادھا اور بھی ہو بھی مجھے دو ہی نظر آئے ہیں نئے کبوتر تو جو بھی ان کی اپ ڈیٹ رہتی ہے پھر آپ دوستو شیئر کرتے ہیں ابھی تو میں نے یہ دانہ شانہ ڈالا ہے کبوتروں پاکہ ان دونوں میں سے کوئی نیچے آتا ہے تو پھر آپ دوستو شیئر کریں گے تو مستی شستی بھی کر رہا ہے جو گلوہ کبوتر ہے یہ دیکھیں مادیاں نکالی ہوئی ہیں آج یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ پر ٹکا لگا ہے اور کلر شلر بھی شاید ایک ادھا لگا ہے تو یہ مستی بھی کر رہا ہے اور ایک اس سائیڈ پر بیٹھا ہے جو کبوتر وہ سون ہویا ہے کٹا ہے کبوتر ہے وہ بہت پیارا کبوتر تو ایک دفعہ اڑ کے بیٹھا ہے تو باقی جو بھی ان دونوں کی میں سے کوئی پکڑا جاتا ہے یا کوئی مزید آ جاتا ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے پھر انشاءاللہ آج شیئر کرتے ہیں کافی حصے بات چڑی ماری کی ویڈیو ہے جی اند تک دیکھئے گا بات ہوئی ہے کہ زیادہ تر دو سے سی ویڈیو میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو خیر جو بھی ہوا پھر انشاءاللہ اند میں شوک کرائیں گے پرندوں کا جو بھی پکڑا گیا جی دوستو یہ جو گلوہ کبوتر ہے یہ نیچے آگیا نیچلے والے سٹیپ پہ ہے اور جو کٹاوہ کبوتر ہے یہ کھڑاو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کبوتر ہے اب تو بلکل شام ہوگی میں یہ کام تھا میں کہیں چلا گیا ابھی آئے ہیں جی پرندے دونوں ہی ہیں واقعی اپنے یہاں سے باندھ ہو رہے ہیں دانہ شانہ ڈالتے ہیں جو بھی ان کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے دونوں کی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ لاکھا گلوہ کبوتر ہے یہ نہیں بلکہ پیچھے چلا گیا اور یہاں سے بڑا ہوتا ہے جو ٹائم مستی شستی کر رہا ہے جی دوسری یہ گلوہ کبوتر دروازے کے بلکل قریب تھا لیکن وہ سائیڈ پہ گیا نہیں اور دوسرا یہ کبوتر بیٹھا ہے جی یہ نیچے آ رہے ہیں یہ نیچے آ گیا جی دونوں نیچے آ گیا ہیں کٹا ہوا کبوتر بھی اور گلوہ بھی گلوہ وہ مستی کر رہا ہے یہاں پہ باقی ان دونوں سے چانسز ہیں کہ دونوں ہی پکڑے جائیں نیچے آ چکے ہیں جو بھی پکڑا جاتا ہے پھر آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں یہ سائیڈ پہ آ گیا جی جی دوستو یہ دو کبوتر پکڑے تھے جی کل سوچا تھا آج تھوڑا سا ٹائم سے شوک کرا دیں گے لیکن پھر آفس سے آتے کرتے سوہ پانچ ہو گئے اور آج کل اندھیرہ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ تو ابھی مغرب کے ذان وغیرہ بھی ہو رہی ہے تو یہ دو کبوتر ہیں جی من کا آپ دوسروں سے شوک کراتے ہیں جی ایک گلوہ کبوتر ہے ڈائمنڈ آنگ میں اور ایک یہ ساتھ کور کبوتر ہے بہت اچھے دونوں کبوتر ہیں تو اب ون بے ون دونوں کا شوک کراتے ہیں جی دوستو یہ گلوہ کبوتر ہے جی ماشاءاللہ اور بند سی آنگ میں اس طرح کا پرندہ مجھے تو نہیں پسند جوڑوں میں لیکن کافی دوست بھی پسند بھی کرتے ہیں اور نسل بھی بناتے ہیں اس طرح کی تو بند آنگ میں آنگ تو اس کی کیا ہم نے شوک کرانا ہے لیکن یہ ہے کہ دوب میں لال ہے پوری آنگ لال دورے میں اور روشنی تو بھی ہے لیکن دوب ہو تو یہ کلیر بھی ہو جاتی آنگ لیکن خیر ہم تو اڑائیں گے اس کو یہ اس کا کندہ ہے جی ماشاءاللہ بڑے اچھے پوائنٹس میں بہت اچھا ہے پروں میں اچھا ہے صرف یہ ہے کہ آنگ کی وجہ سے جو ہے نا یہ میں تو جوڑے نہیں لگا سکتا پرواز کے آنگ میں دیکھیں گے اس کو نکالیں گے اگر یہ اچھا اڑ گیا دو انشاءاللہ اڑائیں گے باقی یہ ہے نسل میں یہ دیکھیں پنجے اس کے خوشک ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ اس کے ناخن سیم کلر گئے ہیں جیسی اس کی چونچ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو دوسرا پرندہ دکھاتے ہیں جی پرندہ یہ بڑا اچھا بیلنس میں ماشاءاللہ نیکس دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دوسرا کبوتر ہے جی یہ مجھے بہت پسند ہے اگر یہ فیمیل ہوئی تو میں بھی جوڑوں میں ڈال ہوں تو اگر یہ مل ہوا تو انشاءاللہ اڑائیں گے اس کو لیکن یہ بہت لا جواب ہے جی پرندہ ماشاءاللہ مضبوط پرندہ ہے جی لمبی اور گرمی کی پرواز جو دینے والا پرندہ ہے ہوں سکتا ہے اس کو اڑا ہی لوں گا میں کیونکہ جوڑے تو میرے پاس سرریڈی کافی لگے ہیں لیکن پرندہ بہت اچھا ہے جی بڑے پرندے کا رسک ہوتا ہے جی سیم شہر میں مشکلیاں لگے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ دیکھیں کیا بات ہے اب بغل دیکھیں پر اس کے کٹے میں یہ رنگ بھی اس کو لگاوا ہے جی یہ دیکھیں لیکن بہت لا جواب پرندہ ہے جی اگر یہ فیمیل ہوئی تو یہ بڑی اچھی لٹری ہے جی اس کو ہم آگے مزید ریفائن کریں گے اچھا ہزا نر دے گے اور اگر یہ نر ہوا تو پھر ہم اس کو اڑا لیں گے آگے ویسے بھی پرپٹائی آ رہی ہے تو پرپٹائی میں ڈالیں گے انشاءاللہ یہ اس کے پنجے اور ناخل میں دیکھ لیں ماشاءاللہ خوشک گہرے باقی اگر کسی بھائی کا ہو اور وہ میری ویڈیو دیکھ لے تو رابطہ کر لے اگر کوئی نہیں رابطہ کرتا تو اس کو آگے اڑائیں گے انشاءاللہ اگر فیمیل ہوئی تو میں بھی میں سے جوڑوں میں ڈالوں بہت اچھے وجود میں دی جوڑ دونوں کا بہت مضبوط ہے لیکن اس کا کیا ہی بات ہے بہت اچھا دی جوڑ کے اندر ہے سٹینڈنگ دکھاتے ہیں پھر ویڈیو انڈ کرتے ہیں روشنی انڈ انڈ میں یہ ماشاءاللہ سٹینڈنگ ہے کافی عرصے کے بعد چڑی ماری کی ویڈیو لگا رہے ہیں پرندے تو آتے رہتے ہیں لیکن چڑی ماری کی ویڈیو میں تردد بہت ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس ابھی اوپر سے پکڑنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے پرندہ نیچے آتا ہے ویڈیو ہولڈ کرنی پڑتی ہے اس لیے جو ہے نا کام بن رہی ہیں لیکن انشاءاللہ آتی رہیں گی ویڈیوز سپورٹ کریں تھوڑا سا چینل کو دوبارہ سے پہلے کافی سپورٹ تھی مجھے بھی ٹائم نہیں ملا اور آئی ڈی میں بھی تھوڑا سا ایشو چلتا رہا تو اس لیے ویڈیوز کام آئی ہیں لیکن اب انشاءاللہ روٹین سے آتی رہیں گی باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پرندوں کا بھی بتائیے گا ویڈیو کا بھی بتائیے گا کیسی لگی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنے گرد و نوا کے لوگوں اور خیال کی گا اللہ حافظ